اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکورٹرز سے خوشاندید میں ہوں سید رزی میں ہوں آمنہ کھٹانہ ہیڈلائنز آپ جان چکی ہیں آج بات کریں گے ملیٹری ٹرائل کیس کا فیصلہ کب نو مئی واقعے میں کتنے گرفتہ آپ دوز واقعے میں نیا انکشاف اور وزیراعظم کی منگو ڈپلومسی ملیٹری ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستوں کی سمات پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے پنجاب حکومت اور اٹرنی جنرل نے زیراست افراد کی ریپورٹ سب کی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی اٹرنی جنرل نے دلائل کا آغاز کر دیا دوران سمات سات رکنی بینچ میں شامل جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کیا آرمی ایکٹ یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت تو ٹرائل تب ہوتا ہے جب بات قومی سلامتی کی ہو اپنی ایکٹ کے تحت ہمارا ملزم ہے فوج چارچ کر سکتی ہے لیکن ٹرائل تو سویل عدالت میں چلے گا چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا موجودہ کیس میں کوئی اور معاملہ نہیں اٹھانا چاہتے صحافیوں اور وکلا کا اپنا پروفیشنل کام ہے احمد حسین نے بھی ابھی کہا ہے کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے اٹرنی جنرل نے دلائل میں کہا اس ناباد پولس کی تحویل میں کوئی شخص گرفتار نہیں ہے پشاور میں چار لوگ زیر حراست ہیں پنجاب میں ایم پیو کے تحت اکیس افراد گرفتار ہیں انصداد دہشتگردی قانون کے تحت ایک سو اکتالیس افراد گرفتار ہیں سندھ میں ایک سو بہتر افراد جوڈیشل تحویل میں ہیں تین سو پینتالیس افراد گرفتار ہوئے اور ستر رہا ہوئے ایم پیو کے تحت ایک سو سترہ افراد جوڈیشل تحویل میں ہیں ایک سو دو افراد فوج کی تحویل میں ہیں فوج کی تحویل میں کوئی خاتون اور کم عمر نہیں ہے کوئی صحافی اور وقیل فوج کی تحویل میں نہیں ہے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستوں کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے پنجاب حکومت اور اٹرنی جنرل نے زیر احراس ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے اٹرنی جنرل نے دلائل کا آغاز کر دیا دوران سماعت ساتھ رکنی بینچ میں شامل جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا آرمی ایک یا آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت تو ٹرائل تب ہوتا ہے جب بات قومی سلامتی کی ہو فوج کیسے فیصلہ کرتی ہے فلا بندہ آرمی ایکٹ کے تحت ہمارا ملزم ہے فوج چارج کر سکتی ہے لیکن ٹرائل تو سویل عدالت میں چلے گا چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا موجودہ کیس میں کوئی اور معاملہ نہیں اٹھانا چاہتے صحافیوں اور وقلہ کا اپنا پروفیشنل کام ہے احمد حسین نے بھی ابھی کہا ہے کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے اٹرنی جنرل نے دلائل میں کہا اس ناباد پولس کی تحویل میں کوئی شخص گرفتار نہیں ہے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں نمائندہ خصوصی عمران وسیم سے عمران بتائیے کیا تفصیلات ہیں آج کی سماعت کی جب الکل اٹرنی جنرل نے آج جو ہے زیر حراستہ جو افراد ہیں ان سے منتلک جو ریپورٹس جو ہے وہ آج عدالت میں سپریم کورٹ کے تین اپنی بینٹ کے سامنے پیش کر دی ہے ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ ملک پر سے ایک سو دو افراد کو جو ہے ملٹی ایتھارٹی کی کسٹیڈی میں دیا گیا جس میں اٹرنی جنرل نے واضح طور پر کہا کہ حکومت کی پالیسی ہے کہ کسی بھی خاتون یا کسی بھی بچے کو ملٹی ایتھارٹی کے حوالے نہیں کیا جائے گا اور ساتھ میں اٹرنی جنرل تو پھر ملٹی ایتھارٹی کے پاس جو نمبر ہے وہ ایک سو دو سے کم ہو کہ ایک سو ایک ہو جائے گا لیکن ایک شخص جسے ملٹی ایتھارٹی میں دیا گیا اس پر یہ شبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بچے کی کسٹیڈی میں آتا ہے وہ ایڈلٹ کی کسٹیڈی میں نہیں آتا ہے اس کا چیک کروایا جا رہا ہے اس کے علاوہ سن سے منتلک انہوں نے ریپورٹ پیش کی کہ وہاں پر تین سو پنتالیس افراد کو عراست میں لیا گیا تھا ستر افراد جو ہے وہ ڈسٹارٹ ہو چکے ہیں اور پولس کے عراست میں کوئی نہیں ہے جوڈیشل کسٹیڈی میں ایک سو بہتر افراد موجود ہیں اسی طریقے سے ٹولنجل نے پنجاب کے حوالے سے ریپورٹ عدالت میں پیش کی گئی کہ پنجاب میں تقریبا انتالیس جو خواتین ہیں وہ عراست میں ہیں پیالیس جو خواتین ہیں وہ ڈسٹارٹ ہو چکی ہیں کوئی بچہ جو ہے وہ پنجاب حکومت کے جو ہے وہ کسٹیڈی میں زیر حراست نہیں ہے اس کے علاوہ عدالت نے چیف جسو مرتع بندیال صاحب نے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ منگل تک یہ جو مقدمہ ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ کوشش ہے کہ نکال لیں کیونکہ پہلے ہمارے پاک چیف جس نے کہا کہ بودھ تک کا وقت تھا کیونکہ اب ایک اور چھوٹی چاہے وہ عیدل ازار کی چھوٹیوں میں بڑھا دی گئی ہے ہمارے پاس تی دن تھے لیکن اب نئی چھوٹی ایڈ ہونے کے بعد ہمارے پاس پیر اور منگل کا دن ہے پیر کو ساڑھے نو بڑی تک اس کیس کی سماعت کو ملتی بھی کیا گیا اور ساتھ میں وفاقی حکومت کو چیف جسو پاکستان عمرتہ بندیال صاحب نے کہا ہے کہ صحافیوں کو اور جو جنرلیس ہیں انہیں حراسہ نہ کیا جائے یہ پرفیشنل لوگ ہوتے ہیں معاشر میں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے انہیں کسی بھی طرح سے ان کی حراسمنٹ نہیں ہونے چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کے وکیل عزیر بنداری عدالت میں پیش ہوئے انہیں کہا کہ میں اپنے کلائنٹ سے ملنے گیا مجھے اس کے بعد کسٹڈی میں لیا گیا اور کچھ دیر کسٹڈی میں رکھنے کے بعد مجھے وہاں سے جانے دیا گیا مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیوں حراست میں رکھا گیا اس بات کی یقین دیہانی کرائی جائے کہ آئندہ مجھے اس طرح سے کسٹڈی میں نہیں رکھا جائے گا ایٹارنی جنرل میرے گھر کے اوپر میرے بچ اپنے بیٹے کے حوالے سے میں نے بات کی تو عدالت نے کہا ایٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ معاملہ جو لطیف خوصہ صاحب بات کر رہے ہیں یہ نگران حکومت پنجاب حکومت کے جو ہے وہ ڈومین میں آتا ہے وزیر داخلہ رانہ سناللہ صاحب جو ہیں وہ مرکز کے وزیر داخلہ ہیں پنجاب یا کے پی کے میں یا بلوچستان میں سندھ میں ان کا کوئی کردار نہیں لیکن چیف جیس نے ضرور کہا ایٹارنی جنرل سے کہ ہم کوئی جوڈیشل آرڈر پاس نہیں کر رہے لیکن صافیوں کو اور بکلا کو حراسہ نہ کیا جائے میرا تعلق بھی بکلا کمیونٹی کے ساتھ ہے اور بکلا کو اگر حراسہ کیا جائے گا تو پھر جو انصاف کی پرامی کا عمل ہے وہ متاثر ہوگا جے سماعت پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے عمران آپ نے سالس اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ ملیٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف سپریون کورٹ میں جو سماعت ہے وہ اب بتایا جا رہا ہے کہ پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھایا آپ کو بتائیں کہ نو مئی کے واقعات میں اکیاسی خواتین کو حراست میں لیا گیا ایم پیو کے تحت دو ہزار دو سو اٹھاون افراد کی گرفتاری کی آرڈرز جاری کیے گئے پنجاب حکومت نے ایٹا سپریون کورٹ میں جمع کرا دیا پنجاب حکومت کے مطابق توڑ پھوڑ کے واقعات تو سین ہزار پچاس افراد ملوث پائے گئے انصداد دہشت گردی قانون کے تحت اکیاب ان مقدمات درج کیے گئے دیگر قوانین کے تحت دو سو سنتالس مقدمات درج چار ہزار ایک سو اننس افراد گرفتار کیے گئے نو مائی کے پڑ تشدد واقعات کتنے لوگ گرفتار ہوئے کتنوں کو رہائی مل گئی پنجاب حکومت نے ڈیٹا سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا جمع کرائی گئی ریپورٹ میں فوج کی زیر حراست ملزمان کا ڈیٹا شامل نہیں نابالغ بچوں صحفیوں اور وکلا سے متعلق بھی تفصیلات نہیں دی گئی ریپورٹ کے مطابق اکی ایسی خواتین کو حراست میں لیا گیا بیالیز زمانت پر رہا انتالیس جوڈیشل ریمانڈ پر جیلوں میں قید ہیں ایم پیو کے تحت دو ہزار دو سو اٹھاون افراد کی گرفتاری کے آرڈر جاری کیے گئے اس وقت ایم پیو کے تحت اکیس افراد جیلوں میں قید ہیں پنجاب حکومت کے مطابق توڑ پھوڑ کے واقعات میں تین ہزار پچاس افراد ملوث پائے گئے انصداد دہشتگردی قانون کے تحت اکیاون مقدمات درج کیے گئے قانون کے تحت اٹھارہ سو اٹھاون افراد کو گرفتار کیا گیا ایک سو آٹھ ملزمان جسمانی ریمانڈ بارہ سو سنتالیس جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں تین تیس افراد کی شناخت پر اٹھ کی گئی پانس سو افراد کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے رہا کیا گیا انصداد دہشتگردی قانون کے تحت دو سو بتس افراد زمانت پر رہا ہوئے دیگر قوانین کے تحت دو سو سنتالیس مقدمات درج چار ہزار ایک سو انس افراد گرفتار کیے گئے شیاسی ملزمان جسمانی ریمانڈ دو ہزار چار سو چونسٹھ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا دیگر مقدمات میں تین سو اٹھ سٹھ افراد کی شناخت پر اٹھ کی گئی بارہ سو کے قریب افراد وری تین ہزار بارہ افراد کو زمانت پر رہا کیا گیا کیسے کیسے ستارے ڈوب گئے خوبصورت نظارے ڈوب گئے خوابوں کے سبھی کنارے چھوٹ گئے غمزدہ دکھ کے مارے ڈوب گئے کتنی مشکل کا سامنا ہے یہاں کتنے لوگوں کے پیارے ڈوب گئے آو مل کر کریں مدد سب کی جن کے سارے سہارے ڈوب گئے آزمائش میں مل کر ایک ہوئے نفرتوں کے اشارے ڈوب گئے کتنے پیارے ہمارے ڈوب گئے قومی سانہے کی صورتحال سے لمحہ بلمحہ بول رکھے گا باخبر غم کی اس گھڑی میں بول تارکین وطن کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے